اور اب دیش کے سوال کا روخ کرتے ہیں لوگ سبا چنانو دوہزار انیس میں پاچ چرنوں کا دنگل ختم ہو چکا ہے سیب دو چرن کے چنانو اور ہونے ہیں لیکن سیاست میں آروپ رتیاروب کا دور اور تیز ہوتا جا رہا ہے بی جے پی کی عورت سے پی ایم او دی نے باقی دو چرنوں کے لیے راجیو میسائل داگ لی ہے کل دلی کے رامنیرہ میدان سے پی ایم او دی نے آروپ لگایا کہ راجیو گاندھی نے پردھار منطری رہتے ایم او دی نے دعویٰ کیا کہ اس پیکنک کے دوران اٹلی سے آئے ان کے سرسرال والے بھی شامل ہوئے رشتہ دار بھی شامل ہوئے پی ایم او دی یہی نہیں رکے حالکہ آج ایڈمیرل رانداز نے یہ بھی صاف کر دیا کہ اس دوران راجیو گاندھی آدھیکاریک دورے پر تھے ناکی پیکنک ٹور پر پی ایم او دی نے کل آگے بڑھتے ہوئے بوفور سے لے کر آگستہ ڈیل میں بھرہٹا چار کا سوال بھی اٹھا دیا پی ایم او دی نے چوراسی کے دنگوں کا ذکر کرتے ہوئے پوچھا کہ چوراسی کے دنگوں میں ہوئے انیائی کا حساب کون دے گا اس کے بعد آج کانگریس نے کھل کر پلٹ بار کیا آگے بڑھیں لیکن اس سے پہلے آروپ پرتیاروپوں کے ان بیانوں کو سنگیے کانگریس کے سب سے بڑے اس نامدار پریبار نے بیش کی آن بان شان آئین ایس بیرات جو ہمارا سمودری ید جہاج ہے آئین ایس بیرات کا اپنے پرسنل ٹیکسی کی طرح استعمال کیا تھا اس کا اپمان کیا تھا یہ بات تب کی ہے جب راجیو گان نے بھارت کے پردان منطری تھے اور دس دن کے لیے چھٹیاں منانے نکلے تھے اور اگر آپ کو اگر آپ کو راجیو گان جی کے بات کرنے ہیں میری بات کرنے ہیں آپ ضرور کیجئے پھر کھوڑ کے کیجئے مگر جتہ کو سمجھا دیجئے کہ آپ نے راپائل مابلے میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا آپ جتہ کو یہ بھی سمجھائیے کہ آپ نے جو وعدہ کیا کل دو کرو یوگاو کو روچہ دینے کا وہ آپ نے پورا نہیں کیا آئین ایس بیرات پر راجیو گان جی کے دورے کو لے کر جو کش کش مچا ہے اس کے بیچ تحتکالین ایڈمیرل رامداز کا بیان بھی سامنے آیا کیا کچھ انہوں نے کہا وہ آپ کو سنواتے ہیں جو کش مچا ہے اور چاہر یہ ہے کہ سوالوں کے سلسلے کے شروعات کریں لیکن اس سے پہلے آپ کا پریشاہ آج کے میہمانوں سے کرواتے ہیں ہمارے ساتھ سودیش ورما جی ہے بھاتی جنٹہ پارٹھی کی پروکتہ سریندھ سنگھ راجپوٹ ہے آج لکھنوں سے چل کر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر پونیت سنگھ ہمارے ساتھ ہے ڈیوندھ سنگھ میندی راتا جی ہے جو کہ سکھ نیتا ہے یہ دونوں لوگ ڈاکٹر نوانیت آنند ہے ورش پترکار کے طور پر اور ہمارے ساتھ ہمارے منیش عبستی جی ہے ہمارے چیف پولٹیکر ایڈیٹر چلیئے سب سے پہلے سودیش برما جی آج آپ کی باری ہے ایڈمیرل رامداز کا بیان آپ نے سنا خارج کر دیا انہوں نے پردھان منتری موڈی کیا روپوں کو دیکھیں وہ سایڈ ڈیفرنٹ ایونٹ کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ جس ایونٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں پورا پرواریک وزیٹ تھا وہ ایک ویکیشن تھا وہ کوئی اوفیشل فنکشن نہیں تھا اس میں سے پردھان منتری گئے تھے اور اس کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ بات تو تتھےوں پر آزاری تھے کوئی ڈینائر والی بات ہی نہیں پردھان منتری ویراد پر گئے تھے پرسنل ویکیشن میں گئے تھے پریوار کے ساتھ گئے تھے اس میں ان کے سسوال والے بھی تھے ان کی فیملی والے بھی تھے پردھان منتری ویراد پر گئے تھے پرسنل ویکیشن پر گئے تھے سب سے بتائیے نہیں سر کیا سب ہوتا ہے ایڈمیرل رامداز کی بات مانیں گے نا ہم اگر سینہ کی عدیقاری اور میں توفہ آپ کو پلیئر کر دوں انہوں نے جو صاف کیا ہے بطور فلیگ آفیسر انہوں نے آئین ایس ویراد پر راجیو گادی کے لیے تب دینر رکھا تھا تب دکھڑی موسینہ کی کمان ان کے پاس تھی آئین ایس ویراد کے ساتھ چار اور جہاد بھی تھے انہوں نے کہا تھا کہ دینر کو چھوڑ کر جو کہ انہوں نے دیش کے پردھان منتری کے لیے دینر رکھا تھا اس کے علاوہ کوئی بھی پارٹی نہیں ہوئی تھی ایڈمیرل رامداز کے بیان کو ہم نہیں مانیں دیکھئے جو فیکٹس بتایا گیا ہے اس فیکٹس کو ڈینائن ہی کر رہے ہیں وہ کسی اور میٹنگ کی بات کر رہے ہیں نہیں تو پھر آپ کے پاس فیکٹ کیا ہے سر یہ فیکٹ ہے ہم تو بتایے نہیں پردان منتری نے بتایا چھوٹی منانے کا فیکٹ کیا ہے وہ بتایا کہ انہوں نے کیا کیا پھر ہم اس کے اور ثبوت دے لیں نہیں تو چھوٹی منانے کا فیکٹ کیا ہے سر بتایے نہیں پہلے چھوٹی منانے گئے تھے راجیو گاندی جی کس آدھار پر یہ بیان سامنے آیا جس طرح گوربہ چوب جاتے تھے جس طرح باقی لوگ جاتے تھے چھوٹی منانے کے لیے اپنے آپ کو ریچارج کرنے سو دیش جی کس آدھار پر یہ بیان یہ آرو آدھار فیکٹ پر ہوئے ہے اور کیا فیکٹ ہے رکھئے رہے سامنے فیکٹس تو ہی اب آپ کی دستاویج لائے دے لیں گا آپ کو دستاویج لیکن پھوئے نہ آیا تو دیش کے پردان منتری بینہ دستاویجوں کیا روپ لگا دیں گے تو دیش جی دیش کے پردان منتری بینہ دستاویجوں کیا روپ لگا دیں گے بلکل نہیں دیش کے پردان منتری جب بول رہے ہیں تو مان کے چلیے کہ یہ پورے فیکٹس پر بیزد ہے ایک تو فیکٹس سامنے رکھنا چاہیے تھا فامنے پیوٹس پر اپنس ہو گئی تمام جو ہے ایڈمیرل رامداز سامنے آ گئے آج دن بھر میں کیا بیٹی کو سرکار کو یہ سمیں نہیں ملا کہ فیکٹس نکال کر سامنے رکھے ایڈمیرل رامداز کے سٹیٹمنٹ پر ہمیں کچھ نہیں بولنا ہے کیونکہ وہ رہے ہوئے ہیں ہمارے نیبل چیپ اس دیمون پر کچھ نہیں بولیں گے تو مانیے نا فیروں کے بیان کو ہم جو بتا رہے ہیں وہ یہ فیکٹ ہے مدہ وہ نہیں مدہ یہ ہے کہ آئین ایس ویرائد کا میسیوز کیوں گیا آگے کہا میسیوز ہو آپ فیکٹس پوچھ رہا ہو فیکٹس کا مطلب کیا ہے پردان منتری جب آپ کو بول رہے ہیں اس سے بڑا فیکٹس کیا ہوگا پردان منتری کوئی آپ کو ایسی چیزیں ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے میں آگے باتا ہوں سرندر راکشو جی ایک بات بتائیے کہ جس پریوار کا دھیڑھوڑا پیٹا جاتا ہے اسی پریوار کو لے کر اگر آروپ لگائے جاتے ہیں پھر آپ لوگوں کو دکت کیا ہے دیکھیں دو تین باتیں ہیں راکشوی سچائی یہ ہے کہ جب تک سینہ کے سورے کے پیچھے یہ لوگ چھپتے رہے ہیں اور اس کا استعمال کرتے رہے ہیں یہ لوگ کرتے ہیں کہ ان کے اپنی ناتامیوں کے پیچھے چھپاتے ہیں اس کے بعد تو یہ کہتے ہیں کچھ اور آج جب سینہ کے پور وردھیکش نے اور اس وقت جو آئینس ویرات کے کمانڈنگ آفیسر تھے ایریر ایڈ میرل وینوت پشریچا انہوں نے دونوں نے ہی آج پتھے رکھ دیئے جو پردان منتری جی کے آروپوں کو نرادھار جھوٹا اصد اور کہیں نہ تھیں نرلجبی ثابت کر رہے ہیں اور آج ان کے پاس سودیس جی جیسا ویدوان پروکتہ ہے کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں سر دو منٹ اپنے میں آپ کے پیچھ میں میں پہلے میں کہتا ہوں کہ جب میں شو کر رہا ہوں تو پہلے سیگمنٹ میں سب سے بڑی بات کہ جب آلیڈی نو سینہ کی طرف سے سپسٹی کران آگیا تو کیا پردان منتری جی کی حمت ہے پردان منتری جی سے ہم اپیکشا کریں گے کہ وہ راست کو انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا اور یہی ایک جھوٹ نہیں بولا انہوں نے دوہزار چودہ سے لے کے آج تک چاہے وہ پندرہ لاکھ روپے کا ہو چاہے وہ روجگار کا ہو چاہے وہ نوٹ بندی کا ہو کیا وہ راست سے کشما مانگیں گے آج کی میں انٹرپ کروں گا راست سے انٹرپ کروں گا انٹرپ کروں گا ایڈمیرن رانداز جی سینہ کی اور سے بیان آتا ہے تو اسے مان لیا جائے نا مان لیا جائے نا تو جب سرجکل سٹائک پر اور ایئر سٹائک پر جب سینہ کے تیوہ بندے کلیر کیسے تھی تب آپ لوگ سبوت کیوں ماننے ماننے لگے کیا تب بشواس نہیں تا سینہ پر میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں اگر ہمارے شیرشت نیتر تمہیں سے کسی نے بھی ایک پرشن اٹھایا ہو تو آپ بتا رہے ہیں نہیں سر وہ اتنے مو کھول لکھے ہیں جو من چاہے بلوالیا جائے اگر آپ سوال کریں اگر آپ جواب لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہا تو بھئی آپ کوئی سمیں سرپنچ ہیں اور آپ نے سٹوڈیوم بیٹھا رکھایا گھیر کر کے تو ویسے ڈر لگتا ہے نہیں نہیں سر تو سب سے بڑی بات ہے سوال کا جواب میں لے لیجئے ہم نے نہ تو سرجکل سٹائک پر کوئی سٹائک آروپ لگایا اور نہیں ہم نے کوئی سوال بالا کوٹ کے بعد میں جو ہماری ایر سٹائک ہوئی اس پر آروپ لگایا ہاں پریواز شہید پریواروں کی طرف سے کچھ باتیں آئی انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی دل کو تھنڈک پڑ جائے گی ہمارے بھی کلیجے کو تھنڈک پڑ جائے گی اگر ہم کو ان کے کہیں پر اگر اس طریقے سے آتنکیوں کے شو دیکھ جائیں ان کی بات ہم نے اٹھائی ہم نے ایسا کوئی آروپ یا کوئی وہ سینہ پر نہیں ہاں سینہ پر یہ لوگ جروع سینہ کے پیچھے چھپنے والے یہ لوگ ہیں آج ہم آپ کو پھر سے بتا دیں کہ سورگی راجی واندھی کے اوپر جتنا یہ کیچڑو چھا لیں گے پردھان منتری جی اس سے کہیں جیدہ کیچڑو اوپر سے ان کے اوپر اپنے آپ گرے گا آج تو سینہ کی طرف سے سپسٹی کرانا آیا ہے بارہ ساری سینہ کی طرف سے چندہ کی طرف سے جو سپسٹی کرانا ہے ہاں میں بلکل اس سمیں وہ ویسٹر کمان کے ہیڈ تھے اور اس کے علاوہ پسریچہ کا بھی جو ریئر ایڈ میرل اس کی بھی بات کر لیجے انہوں نے بھی بہتو بھی بھوٹا اس پسٹی کے کیپٹن جی مانیش بری پسٹی کے کیپٹن تھے انہوں نے اس سے پہلے بھی چتھی لگ دی ہے آج پردھان منتری کے موپر جس طریقے سے تماشے پڑے ہیں کیا اس سکس کی میں منیش جی کیا کمنٹ لوں گا ایک میٹ نہیں سوڑے منیش جی پلیز میرے کھیال سے ایسا لگتا ہے راکش چونکہ ہمارے پاس آج پینل میں بہت سارے لوگ ہیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں دونوں پروکتاؤں کو ہم نے سنا مجھے ایسا لگتا ہے اتیواد اور جاعتی دونوں سطر پر ہوئی ہیں بلکل بلکل اتیواد اور راتی سے تو کوئی بچ نہیں رہا ہے چاہے کوئی پارٹی ہو چاہے کسی بھی پارٹی کا نیتہ ہو چلی میں آگے بڑھتا ہوں ڈاکٹر پونیس سنگھ ہمارے ساتھ ہیں کیا راجیب گاندی کا ذکر جان بوچھ کر اس سمیں اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ دلی میں چناؤں ہیں پنجابی ووٹر سیاں پر زیادہ ہیں سکھ دنگو کا ذکر کیا جا رہا ہے راجیب گاندی کا جہاں تک تعلقات آتا ہے وہ کوئی آج کا نہیں ہے وہ تب سے ہی ہے جب سے چوراسی ہوئی اور چوراسی کے ایسا مددہ ہے جو جب تک اس کا جسٹس نہیں ملتا وہ چلتا رہے گا کیونکہ کئی زندگیاں اس کے ساتھ پر بھاوت ہوئیں اور یہ ایک یا دو آدمیوں کی بات نہیں ہے جن کی دیتھ ہوئی ان کے بعد جو ان کے بچے ان کی بیویاں وہ سب تباہ ہوا تو راجیب گاندی کیونکہ اس میں ایک پرائیم نیسٹر تھے ان کا ایک فرض بنتا تھا کہ اس میں ایسا سکرزن سب کو لیکھتے اور سب کی سرکشہ کرتے جو وہ فیل ہوئے اور یہ مانا جائے یا نہ مانا جائے اگر اوپر پی ایم وہ ہاؤس فیل ہو رہا ہے تو نیچے کہہ رہے گا کوئی پولس نہیں کوئی آرمی نہیں کوئی گورنر نہیں کچھ بھی نہیں تو ایسے موقع کے اوپر آپ کیسے راجیب گاندی کو بھول سکتے تو مدہ ٹھیک ہے میں بات سمجھ گیا دیویند سے جب یہ مدہ کا بار بار ذکر ہوتا ہے جب صرف دنگو کی بات چیت آتی ہے جب آپ چناؤں میں جاتے ہیں تو ایسے مدہ تو سامنے آ جاتے ہیں پھر اس پر احتراز کیوں ہیں ایسے چونتیس سال بعد بھی اگر سکھوں کو نیائے نہیں ملا تو اس میں کہیں نہ کہیں سرکاروں کا دوش ہے جب انیس سو نبیر میں مدن لال خورانہ جی مکھے منتری بنے انہوں نے کہا کہ مکھے منتری بنتا ہی سب سے پہلے میں سکھوں کو نیائے دلواؤں گا اس کے بعد اٹل ویہری واجپری جی چھ سال تین مہینے کچھ دن وہ بھی پردان منتری رہے انہوں نے کچھ نہیں کیا مودی جی جنہوں نے کل دوارہ سے چراسی کا مدہ انہوں نے اٹھایا اپنی ایلیکشن ریلی میں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے پانچ سال میں انہوں نے سکھوں کیلئے کیا کیا سکھ اپنے لیے خود لڑ سکتے ہیں سکھ اپنے لیے انہوں نے سکھوں کیلئے کیا کیا سکھ اپنے لیے خود لڑ سکتے ہیں سکھ اپنے لیے خود نیائے حاصل کر سکتے ہیں لیکن سکھ اپنے سمیدان سے بندے ہوئے ہیں اس لیے بھارت کے سمیدان سے بندے ہوئے ہیں اس لیے نیائے حاصل کرنے کے جبرد طریقے سے کوئی حاصل نہیں کرنا چاہتے وہ سرکاروں کو پورا موقع دینا چاہتے ہیں کہ سکھوں کو نیائے ملے موقع تو ہر بلکی سرکاروں کو ملا ہے سر موقع تو ہر بلکی سرکاروں کو ملا ہے ٹھیک ہے میں آگے بڑھتا ہوں ڈاکٹر ناونی تانم راجیو داؤں جو کھیلا گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور پی ایم موڈی کیور سے اس کا فائدہ ہوگا چناؤں میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا ڈلی کے کانٹیکسٹ میں راجیو گاندھی کی جو چرچہ ہو رہی ہے وہ جائج بھی ہے لیکن اس کا تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جا کے دیکھیں کہ یہ باتچیت شروع کہاں سے ہوئی اس طرح کے آروپ پرتیاروپ گلت طرح کے شبدوں کا چاین پردھان منتری کے لیے کہ آپ چور ہیں آپ مہا چور ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک یہ آپ کہہ سکتے ہیں پائلڈ اپ ایک ریاکشن ہے اور جب پرتیاروپ پرتیاروپ جیسے سودیش جی نے بولا تو وہ کہیں نہ کہیں ترثیوں پر آدھاری نہیں نہیں دوستر آج پورے دن کا سمیتہ ترثیتوں سامنے لے کر آنے چاہیے تھے اگر ایڈمیرل رامداز کی بات کو آپ غلط بتا رہے ہیں یا پھر جیسے سودیش جی نے کہا کہ وہ کسی اور آئیوجن کی باتشت کر رہے ہیں تو اصل آئیوجن کیا تھا جس کا ذکر کل پی ایم کر رہے تھے آج دن بر میں اتنا بڑا سسٹمیں نکال دینا چاہیے تھے نا فریک سامنے جیسے ہم لوگوں کو سننے میں آئے تھے کہ بہت سارے سرجیکل سٹرائکس بھی ہوئے تھے ہودا صاحب جو تھے انہوں نے بھی بولا تھا ایسا اس کے پروف کہاں ملے ابھی تک کہ سرجیکل سٹرائک ہو رہے تھے اور جیسا آپ نے پرشن بھی کیا ایک پروکتہ سے کانگریس کے کہ آپ کی جب کنوینینس ہے تب آپ ان کی بات مان لیتے ہیں جب آپ کو وہ ناریٹیو نہیں سوٹ کرتا ہے تب آپ پھر اس کو پرشن کرتے ہیں میں منیش عوضی جی کا ایک کمنٹ لوں گا اس کے بعد میں بریک پر جاؤں گا منیش جی آپ جو راجیو داؤ کھیلا گیا ہے راجیو مسائل جو داؤ گئی ہے یہ سوچی سمجھی ایک calculated چناؤی ہتھیار ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ راحل کی رائیفل سے جو رافیل نکل رہا تھا اس کے اعواج میں یہ بی جے پی کی راجیو مسائل ہے چلے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو cross کی اجازت ہوگی لیکن آپ سب سے اپیل ہے چونکہ آپ سبھی اسٹوڈیو میں ہیں تو دھائرے سے ایک دوسرے کو سنتے ہوئے cross کریے گا وقتیوان کے اس حصے کی شروعات کریں لیکن اس سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں ویراد گھماسان سے جڑے آج کے بڑے بیان ان کو پاس کوئی اور مدہ تو ہے نہیں اب یہی ہے کہ بھئی کیچڑ اچھالو یہی راجنیتی رہ گئی ہے ارے بھئیہ یہ بتائیے کہ آپ نے پانچ سال میں کیا کیا آپ ہی نے کہا تھا نا کہ ہم اچھے دن لائیں گے تو اس کے بارے میں تو یہ بات کرتے نہیں ہیں نہ کوئی سچائی کی بات کرتے ہیں بولتے ہیں تو ایسی باتیں بولتے ہیں جو گرینہ پیدا کرے دیکھیں اگر کانگریس پارٹی اتحاس کا درپن دکھانے کی کوشش کرے گی تو اس کی وراثت کا بدنمہ چہرہ بھی اس کو دیکھنا پڑے گا اب اس وراثت کے بدنمہ چہرے کی صفائی کرنے کے بجائے آپ درپن کی گھسائی کرنے میں لگ جائیں گے تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ایک بہت پرانا گیت ہے کہ درپن جھوٹ نہ بولے درپن کبھی جھوٹ نہیں بولتا جو سچ ہے وہ سامنے آئے گا اور سامنے آ رہا ہے ہم نے پہلے بھی کہا کہ پردھار منتری کی جو گریمہ ہوتی ہے جو پرد ہوتا ہے اس میں پردھار منتری نریندر موڈی جو ہے اپنا ستر کو گرانے کا کام کرنا ہے اور لگتار راجیو گاندی جی پر جو ٹپٹی کی جاری ہے اس کی کتری بھی نیندہ کی جائے وہ کام ہے چونے آگے بکتے ہیں سارے مہمان اس وقت ہمارے ساتھ بنے اوبے ہیں اور اس حصے کی شروعات میں سرندر راجپود جی آپ سے کرتا ہوں آپ جب تک بی اے موڈی پر آروپ لگا رہے تھے ٹھیک تھا چوکیدار کو چور بتا رہے تھے ٹھیک تھا لیکن سنارے پر داہول گادی الگ سے فس گئے آپ جب تک رافیل پر نشانہ سادھ رہے تھے تو ٹھیک تھا لیکن جب آپ کے دل سے نکلے پی اے پر نشانہ سادھا گیا جب بوفورت کا ذکر کیا گیا تو آپ لوگوں کو مرچی کیوں لگے نہیں نہیں ہمیں کوئی مرچی نہیں لگی سچائی یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہائی کوٹ پر آروپ لگائیں ہائی کوٹ نے ہمیں کلین چٹ دی آپ ہم چاہتے ہیں ساری چیزیں آپ جو کرنا ہے راجیو گاندھی جی کے لیے کریں جو شخص اب اس دنیا میں نہیں ہے وہ اپنی صفائی نہیں دے سکتا یہ بھارتی سنسکرتی کا بھی حصہ ہے اور دیش کے سمیدھان کا بھی حصہ ہے کہ جو شخص اپنی صفائی دینے کے لیے یہ جیون میں اپلپد نہیں ہے اس کے اوپر شاید آروپ کم لگائے جاتے ہیں نہیں لگائے جاتے ہیں جب آپ لوگ ایک چھوٹی سی میری بات سن لیجے اس کے بعد آگے بڑھئے گا اگر آپ بار بار چناؤں میں جاتے ہیں اور گاندھی پریوار کا ذکر کرتے ہیں آپ بار بار گاندھی پریوار نے آج تک کیا کیا ہے اس کا آپ ذکر کرتے ہیں تو بی جے پی تو یہی کہہ رہی ہے حدہ دینے کے جاندھی پریوار کا ذکر کر رہے ہیں اس کی سچائی ہم بتا رہے ہیں آپ بتائیں نا سچائی سچائی بتائیں چھل جھوٹ پرپنچ اور نرلج اور نیچ آروپ کیوں لگا رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی کارن تو بتائیں آپ کارن شعور پر لگاتے ہیں رابیل پر ک ہ énormی حمال کرتے ہیں میں آپ کو جواب دی دیتا ہوں diye لائے جو چوری پہلے یہ کہتے تھے ہوئی씨 فير کہتے ہیں پھوٹو کاپی ہوئی پھر کہتے ہیں راستی سرکشا کو خطرہ ہے سپریم کورٹ میں اس فائل کی سنوائی ہے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں اس فائل کو آدھار بنا کر کے ایک پرتشتھت دیش کا دینک آپ کے سامنے سارا رکھ رہا ہے تکھوں کی چوری رکھ رہا ہے ساری آف سیٹ کی چوری رکھ رہا ہے اس کے بعد بھی اگر کھلی آنکھوں سے وہ نہیں دکھ رہا ہے تو اس میں ہماری آپ اکبار میں چھپی ریپورٹ کے آدھار پر آروپ لگا دے تو ٹھیک ہے اور اگر پردھان منطری موڈی بھی انہوں نے بھی کل ایک میڈیا سوڈیش جی نے نہیں بولا پتہ نہیں کس فائل کی بات چیت کر رہے تھے لیکن وہ بھی کسی جہاں تک مجھے جانکاری ہے کسی میڈیا ریپورٹ کا ہی وہ ذکر کر کے کہہ رہے تھے کہ ویرات پر پکنک منایا گیا میں وہ ہی بتاتا ہوں اس آروپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے سے بارو با فورس پر آروپ لگایا گیا ہائے کوٹ نے وہ بلکل کلئیر کر دیا سوپریم کوٹ میں فیل کرنے سوپریم کوٹ نے پوچھئے نا یہ لوگ 5 سال سے کیوں نہیں گیا ہم نے تو دو دو جے پیсы ہم نے ہائے کوٹ جہلا ہم نے نچلا کوٹ جہلا سی بیاہی کا کوٹ جہلا ہائی کوٹ نے ہمیں کلینشڑ دیں اسی بعد رائیل پر انہوں نے نائے ایک جے پیسی بنائی ہم نے تو ایک ہی بات نہیں تھی کہ جیپسی منا میں تیس ہجار کروڑ تھی کہ جیپسی منا میں تیس ہجار کروڑ کا رافیل چور بچ نہیں سکتا اور چوکی دار چور تھا مافی مانگ رہے نا سپریم کورٹ میں مافی مانگ رہے نا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کا نام لیا اس کے لیے مافی مانگ رہے ہیں تم مان لیے نا پولیٹیکل سلوگن تھا کوئی سچائی نہیں تھی کوئی سچائی نہیں تھی چوکی دار چور تھا چوکیدار چور ہے اور چوکیدار چور دے گا تو ایک بات بتائیے ایک بات بتائیے 2004 سے 2014 کے بیچ میں اپیل کیوں نہیں ہوئی تباپ کی سرکار تھی میں تو کہتو رہا ہوں کہ آج 2006 یا 2008 میں جب آئے ہیں تک تھے اس کے بعد 2014 میں آپ نہیں ہم نے کی تو مانیے نہیں کہ آپ دبا کر رکھیں آپ مانیے آپ نے اپیل نہیں کر رکھیا کیا سریعہ کو نہیں ٹھیک ہے وہ میں ان سے پوچھوں گا ان سے پوچھوں گا لیکن آپ مانیے کہ آپ دبا کر رکھے رہے ہیں فائل کو آپ نے دبائے رکھا تو آپ مانیے نا آپ مانیے پھر میں اسے پوچھتا ہوں تو آپ مانیے کہ 2014 تک آپ نے سی بی آئی کو اپیل نہیں کرنے لیا کیوں سچائی ہے کہ سی بی آئی کو اپسروں سے پوچھئے ہم نے کسی کے اوپر دباؤ نہیں دیا 2014 سے 2019 2014 2014 2014 2014 یہ آپ کی سرکار کے سامنے یہ کائروں کی سرکار ہے درسوں کو کی سرکار ہے اور جواب سن لیجے سودیش یہ بات بتائیے انہوں نے ایک میرے سن لیجے سوال سن لیجے پھر ان کا بھی جواب دیجئے گا 2014 تک انہوں نے دبائے رکھا اس کے بعد چار سال آپ نے کیوں دبایا کیوں 2018 میں آپ نے سنجھے نا اب ڈیویٹ کا سر اتنا گرا دیں گے اگر ایک تو راہل گاندری جی بول رہا ہے باہر جھوٹ اگر اسٹوڈیو پر بیٹھ کے اس طرح بات کریں گے تو پھر ڈیویٹ کیسے ہوگا آپ نے بات انہوں نے تکتیوں پر بات کرتے ہیں دیکھئے رفائل کے معاملے میں سپریم کورٹ نے پورا نہیں نہیں میرا سوال ہے 2014 سے 2018 کیوں ہوگی اپیل کرنے میں اس پر کیوں ہوگی دیکھئے اپیل کرنا ایک پروسس جب انہوں نے فائل کو کلوز کر دیا انہوں نے اپیل نہیں کیا اس پر آپ تو سکھ سکھ دنگوں پر بھی دیکھئے ہم نے ہی تو اس ایڈی بنائی یہ تو کلوز کر دیا تھے یہ تو سارے چیز کو کلوز کرنے بلیپ کرتا تھے جہاں بھی ہے پسند کس نے اس ایڈی بنائی بتائیے تو اگر ہم کور رہے ہیں تو آپ بلیں گے لیٹ کیوں ہوا آپ یہ بتائیے آپ یہ بتائیے دیکھئے حقیقت بتا رہا ہوں میں بلکل حقیقت بتا رہا ہوں آپ لوگ جھوڑ بھی بولیں گے تو چناؤ کے لیے جملے بھی بولیں گے تو چناؤ کے لیے آپ لوگوں نے قریب سے مطلب نہ سکس سے مطلب کسی سے مطلب نہیں آپ کی بات میں سن لیے آپ میری بات بھی سن لیجئے دیکھئے رافائل کے بدے کو سپریم کورٹ نے پروسس پرائسنگ اور آف سٹ تین کلاوز پر کہیں کوئی غلطی نہیں پائی گورنمنٹ نے سیکرٹ ڈاکیومنٹ کورٹ کو دیا تھا بعد میں یہ کوئی ڈاکیومنٹ پیس کیے جس کو آثنٹیگیٹ کرنے کے تیار نہیں تھے کیونکہ یہ ایک ایک چوری کا ڈاکیومنٹ تھا آپ پرائیں جھوٹ جو سرکار گھٹنوں کے بل پڑھئے کہ مائی باپ ہم سے ایفی ڈیوٹ پر گلتی ہو گئی اور اس کے بعد یہ ساری فائلیں آئی ہیں آپ لوگوں کے گھٹ کے ہیڈ مین اور ہیڈ مین پر آپ لوگ آ گئے ہیں ارے آپ جھوٹ ہو گئے آپ جا کر کے جائیے نا پھاری ناریون سے گھٹنوں کے مائی باپ ہم سے گلتی ہو گئی ایک طرف جھوٹ کا پولیندہ ان کا رافائل پر پورا دیش جانتا ہے پورا اپسیٹی کی سیار کرو ہم مجھے یہ بھی بول رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج ستی راکھوں جی ستی راکھوں جی ستی راکھوں جی ایک منٹ ٹھیک ہے آپ نے سکھ دنگ کا دکھت کیا اس میں کچھ لیتا ہوں دو سکھ لیتا ہے ایک منٹ آپ کی آسائیگی سے ایک منٹ ستی راکھوں جی ایک منٹ ایک منٹ آپ لوگ ہماری ہماری شام کی بحث ہماری شام کی بحث کے مدے پر آپ سلجیکل سٹائک کر رہے ہیں سدیج جی آپ سلجیکل سٹائک کر رہے ہیں بحث پر سلجیکل سٹائک ہو رہی ہے ایک نا ٹھیک ہے اگر بڑھتا ہوں رکھئے پلیز رکھئے ایک منٹ شانت ہوئیے شانت ہوئیے شانت ہوئیے چنانوی بھاجر نہیں ہے ایک منٹ سنتے رہیے ایک منٹ سنتے رہیے آپ دونوں لوگ شانت ہوئیے دوسرا طریقہ آتا ہے جھوٹ راکھو جی آپ کا بھی جھوٹ پکڑا گیا ہے ایک منٹ شانت ہوئیے شانت ہوئیے میں بریک لینوں کیا یہ کہتا ہوں ہے کہ دیش کی جو دونوں بڑی پاکتیا ہیں وہ بہنس نہیں انہیں دینا چاہتی بریک لینوں کیا کہتے ہوئے کہ بی جے پی اور کانگریز دونوں ایک دوسرے خود سننا نہیں چاہتی شانت ہوئیے نا پھر شانت ہوئیے نا سر شانت ہوئیے سنئے ایک منٹ رکی ہے آپ نے سکھ دنگوں کا ذکر کیا دو سکھ نیت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر پنپیر جی ایک بات بتائیے کیا جو سائٹی بنائی گئی یا بی جے پی سرکار نے جو قدم اٹھا ہے کیا آپ سنتوشت ہیں اس سے کچھ حد تک کچھ حد تک ہم بالکل سنتوشت ہیں کہ کم سے کم کوئی تو اندر ہوا کچھ تو رہت ملی پینتیس سال چونتیس سال کی لڑائی کے بعد ایک آدمی اندر جا رہا ہے اور وہ جبکی جب اگر ہم نانواتی کمیشن دیکھیا اور اتنی کمیشنز جو آپ اس کے بعد لگتی رہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کلیرلی منشنڈ ہے کہ ایسے ایسے یہ لوگ ہیں اور یہ ہے آپ کبلنات کو دیکھیں اگر اس میں منشنڈ ہے کہ وہ آت دا مومنٹ ان گردوارا رکاب گنج جب وہاں پتا ہے اس کو آج تم چیف منسٹر بنا رہے ہو وٹ فور ملے اس کا ملے کہیں نہیں کہ ہرٹ کر رہے ہیں ایک کمنٹ آل لیلو دیوندر جی سے آپ سنتوشت ہیں اس کا ریزن ہے کہ آج چونتیس سال بعد جب کیونکہ اس میں جو لوگ شامل تھے نہیں سب تو یہ سرکان ہے ساکھی جو بنائی کم سکم آتے ہوئی ایک فنکا جی کے کہنے سے یا کالی دل کے نیتاؤں کے کہنے سے صرف کانگریسی نیتاؤں کو امپلیگیٹ نہیں کیا جا سکتا اس میں آر ایس ایس یا دوسرے جو لوگ تھے وہ طبقے کے لوگ بھی شامل تھے اس میں جو لوٹ مار ہوئی قتل ایام ہوا اس میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے میں آنکھوں دیکھی گواہ ہوں میں اٹھا اور اس میں ہر طرح کے جو بھی شامل تھے جواب دے لیجے جواب دے لیجے سدیج جواب دے لیجے رات پر جی جواب دے لیجے کیونکہ پیسان مطلی نے بھی کملنات کا ذکر کیا تھا ہم تو بہت سپسٹ روح سے کہتے ہیں چاہے کسی پارٹی کا کوئی آدمی شامل ہو اس کو کٹھورتم کاروائی ہو اس کے خلاف پھانسی ہو سارے آروقوں کو ہم بلکل اور ایک چیز ہے سکھ دنگوں کے لیے ہم ہاتھ جوڑ کر کے پہلے بھی مافی مانگ چکے ہیں مافی کیوں مانگ رہے ہیں آپ کے چینل میں ایک چھانٹ ہو یہ آپ کو کٹھ کے پاسٹھوس کریں ایک منات شاند ہوئی ہے ایک منات شاند ہوئی ہے ایک منات شاند ہوئی ہے آٹھ مہینے آپ نے مانگے تھے، ساٹھ مہینے آپ کو ملے، ساٹھ مہینے کی اپنی بھیاں کم پڑ گئی کہ پچھلے ساٹھ سال سے آپ کو کمیاں نکالنی پڑی، آروپ نکالنی پڑی؟ سمیت جواب ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ جی دیکھئے یہ کونٹیکس میں پھر سے دولہ دیتا ہوں پردان منتری نے کہا ہے آپ اس بائٹ کو چاہیں تو چلا سکتے ہیں کہ ایک جگہ جہاں کوئی تتھے آپ کے پاس نہیں ہے کوئی پرمان نہیں ہے صرف چونکہ آپ ایسا امیزن کر رہے ہیں اور آپ نے بولا ہے سر سارجلی کیا بولا ہے آپ نے کہ پردان منتری کئے ایمیز کو ہم ڈیمیج کر کر رہی ہیں ایسا کون بولتا ہے اور اس کے بعد- سوڈے جی آپ ایمیز گنا رہے ہیں- اور ایک طرف تو ہم بتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو بول رہے ہیں پردان منتری پر یہ ہوں لوگ ہیں جنہوں نے گھوس کھایا ہے جنہوں نے چوری کئے جنہوں نے اس کو لوٹا ہے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کون لوگوں کو جانتا ہے یہ لوگوں کو کون ہے اس لیے بولا گیا ہے ڈاکٹر نامنیت جی کامدار اور نامدار کا فرق دیش کو اسی طرح پتا چلے گا جیسا مجھے تو داد دینی ہوگی آپ لوگوں کی آپ روز دین اس طرح کا ڈیبیٹ یہ لگ رہا ہے کہ ہم الیکشن کے بیچ میں کہیں میدان میں کھڑے ہیں دیکھئے بہت ایک لمبا مسئلہ چل رہا ہے بہت دنوں سے اور جیسا بھائی صاحب نے بتایا کہ جو بھی اس میں غلط ہے اس کو سجا ملنی چاہیے I think that sums up the story اس میں پولٹیکل بہت زیادہ مجھے انالیسیس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے جو بھی غلط ہو جس پارٹی کے بھی ہو جس آئیڈیالوجی کے لوگوں اگر وہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک conclusive comment میں مانی جی سے لوں گا اس کے ساتھ ایک سوال مانی جی یہ بھی کہ کیا اصلی مجھوں سے دھیان بھٹکایا جا رہا ہے کبھی الگ مدے کبھی بوفرز کا ذکر کرتے ہیں کبھی رافل کا ذکر کرتے ہیں مدوں کی بات تو کوئی نہیں کر رہا دیکھیں راکش مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان چناؤں میں جتنا آراجک اور جتنا سوچھن طریقے سے جو برتاؤ سیاسی دلوں اور ان کے نیتا اور کارکتاؤں کا ہو رہا ہے یہ میں نے اپنے اٹھائیس سال کے کارکال میں کبھی نہیں دیکھا چناؤں بہت کور کی ہے لیکن اس بار جو لانچت ہو رہا ہے یہ چناؤں مجھے ایسا لگتا ہے کہ گھراڑا اور نفرت سے بھرا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو کیچی کی جبان ہے دن رات چل رہی ہے نیتاؤں کی اور فسل جاتی ہے فسل کے کوئی عدالت میں معافی مانگ لیتا ہے اور کوئی بعد میں جا کے سارجنی طور پر یہ کہتا ہے اس میں جوہر آئے راکش نجتہ کی ہتیا چریتر کا ہنن اور سارجنی طور پر چھوی کو کالک پوتنے کا کام اس چناؤں میں نیتاؤں کے دوارہ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ چناؤں کے لیے کچھ بھی کہے گا کچھ بھی کرے گا اسی کے ساتھ آج آپ سب کا جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ جند واپس لوٹ